موسیقی 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 مجھے اس وقت یہ تذکرہ اس لیے کرنا پڑا کہ کچھ دنوں پہلے ہمیں گوجرہ میں جانے کا اتفاق ہوا گوجرہ میں نعیم صاحب نے اس پروگرام کا انعقاد کیا اور مجھے بہت خوشی ہوئی اور حیرت بھی ہوئی کہ فیصلہ آباد سے بھی چار پانچ دوست صرف اس پروگرام کے لیے in fact that's the ability and tendency to love to learn محبت کرنا الگ چیز ہے پر لرنگ سے محبت کرنا یہ بڑی کمال چیز ہے اور وہ بچے وہاں پہنچے اور انہوں نے پورا وقت ہمارے ساتھ بتایا اچھا وہاں بچوں نے بڑے بڑے مزے سوال کیے زندگی میں earning کے بارے میں زندگی میں کامیاب ہونے کے بارے میں مالی طور پر کامیابی جس کو اس کا پروگرام کا موضوع بھی مالی طور پر کامیابی یا انڈیپینڈنس تھا تو ایک نوجوان نے بڑا ٹیڑا سا سوال کیا اور اس کے جواب بھی مجھے الکیمیسٹ یاد آیا پر اس میں وہ پائلو کوہلو والا نہیں تھا یہ اور اس سے آس پاس کے کسی زمانے میں سمجھیں تو میں نے تو وہاں ان کے حوالے سے بات کی کہ ایک نوجوان کو جو شارٹ کٹ چاہتا تھا زندگی میں کامیابی کا اس نے سوچا کون محنت کرے اور کون نوکری کرے کون پڑھائی کرے ایسا کرتا ہوں کہ استاد ڈھونتا ہوں جو مجھے سونا بنانا سکھا دے سو اسے یوں سمجھیں کہ خبر ملی کہ ایک ہزار کلومیٹر دور ایک ایسا استاد الکیمیسٹ جو کیمیادان ہے وہ موجود ہے اور وہ جہ جانتا ہے کہ سونا کیسے بنانا ہے تو اس نے آس پاس سے پیسے پکڑے دوہار سفر کرتا گرتا پڑتا وہاں پہنچا جہاں کسی ڈھونڈیا پیٹی تھی اور وہاں اس کو علم ہوگا تھا کہ وہاں وہ رہتا ہے وہاں جا کے اس نے اس کے ہاتھ پہنچ جوڑے ساو نے بیٹھا خدمت کی دبایا شبایا اس کو اور کہا کہ پیرو مرشد مجھے آپ سونا بنانا سکھا دیں بابا جنین گان کیا ادھر مو کیا ادھر مو کیا وہ ادھر مو کرتے وہ آگے جا کے بیٹھ جاتا پھر دباتا پھر کندے دباتا ہاتھ دباتا تو بلاخر جیسے وہ کہتے ہیں منتیں ترلے اور زاری کرنے پہ آگیا کہ پلیز میرا تو کوئی چارہ ہی نہیں ہے مجھے تو سونا بنانا سکھا دیں اور اس نے پوچھا پہ بابا نے کہ آر جو سیریس تم پکے کمیٹڈ ہو ہر صورت میں تم سونا بنانا اور کمانا جو ہے سیکھنا چاہتے ہو اس نے کہا جی بلکل دنیا ادھر کی ادھر ہو جائے جو میرے اندر آگ لگی ہوئی ہے یہ بجھ نہیں سکتی جب تک آپ مجھے سکھا نہیں دیتے اس نے کہا اوکے ایل ڈو دیٹ تو ایک شرط ہے گو بیک you have only one month and you have to earn دو طولے سونا تم نے کمانا ہے کما کے میرے پاس لے کے آنا ہے اس نے کہا مائی باپ کیا بات کر رہے ہیں دو طولے جو کی اوقات ہوتی تو وہاں بیٹھا کوئی کام کر لیتا کوئی دکان کھول لیتا آپ کے پاس نہ آتا اس نے کہا دو it was the only option there is no second option go back and get two طولہ سونا اور پھر آکے مجھے تو دو تو اس کے بعد میں تمہیں بتاؤں گا کہ سونا کیسے کمانا ہے سونا کیسے بنانا ہے وہ لڑکا وہ کیا کہتے ہیں کہ مرتا کیا نہ کرتا he came back واپس آیا آکے اس نے دن میں چھلیاں بیچیں شام کو شگر کندی بیچیں رات کو محنت کی ہٹھوں پہ کام کیا دائیں بائیں جو کام اسے ملتا رہا وہ کرتا رہا and it happened after two months he earned two طولہ سونا اس نے اس کو کاغذ میں لپیٹا کپڑے میں لپیٹا پھر اپنے جیب میں ڈالا اور پھر وہاں پہنچا بابا جو تھے الکیمیسٹ ان کے پاس اور جہاں کے ہاتھ جو رہا کہ کبلا یہ لیجئے میں آپ کی خدمت میں یہ دان کرتا ہوں میں آپ کی خدمت میں یہ توفت ان پیش کرتا ہوں میں سونا کما کے لائے ہوں تو بابا جن لے کے رکھ لیا then he was expecting کہ اب یہ بابا excited ہوگے مجھے کھڑا ہوگے اور مجھے اپنے اندر بھٹی میں لے کے جائے اور مجھے سکھائے اور بتائے تو بابا جی چپ کر اپنے کام میں لگے کوئی عبادت کرنے لگے ہوں گے کوئی پڑھنے لگے ہوں گے کوئی کام کرنے لگے تو کئی منٹ گزر جانے کے بعد اس کے دل پر چھوڑیاں چاکو ہر طرح کے تے حصے چلتے رہے تو پھر اس نے کہا بابا جی پلیز آپ کے شرط تو میں نے پوری کر دی اب مجھے سونا بنانا سکھائی ہے بابا خموش رہا اس نے پھر یہ جملہ دھورایا جب دوبارہ دھورایا تو بابا نے کہا بچے تو کہتا میں سکھاؤں تو بھول گیا میں نے تنہیے سونا کمانا سکھا تو دیئے that was the moment جب اس کے دل پر پہلی زور سے کہتے ہیں ہک پہ جا کے کوئی چوٹ لگی کہ بات تو اس کی سچ تھی وہ ایک جالی سے اور دو نمبر کام کرنے کے ارادے سے وہاں آیا تھا پر بابا نے تو اس کو املن اس کے اپنے ہاتھوں سے اپنے ذہن سے اپنے جسم سے اپنے ہی علاقے میں اسے محنت کروا کے اسے سونا کمانے پر لگا دیا تھا خاطرہ حضرات یہ تو الکیمسٹ کی کہانی تھی کتنی سچی کتنی جھوٹی I don't know بٹ جسیانے بڑے شاندار لوگ ہوتے ہیں جس نے جب بنائی ہوگی جس نے ہم تک پہنچائی ہوگی پر کسی نے تو کسی کے ساتھ یہ ہوا بھی ہوگا ہمارے عہد میں بھی یہ ہوتا ہے ہم آج اس طرح کا سونا نہیں بناتے پر ہم ایسی نوکری ڈھونڈتے ہیں جس میں فرد اکھاتے میں مفت میں سونے کی طرح ہمیں ترخواہ ملتی رہے اور کام بھی نہ کرنا پڑے جس میں ہم ایسا جاب ڈھونڈتے ہیں ایسا منصب ڈھونڈتے ہیں جس میں کوئی انویسٹمنٹ بھی نہ ہو اپنی جان بھی نہ کھپانی پڑے اپنی صلاحیت بھی نہ لگانی پڑے اور وہاں سے نفع ہوتا رہے کام مل جائے سفارش کرنی پڑے چاہے کچھ منت ترلا کرنا پڑے تو پلیز اس بات کو یاد رکھئے گا زندگی میں زندہ لوگ وہ ہی رہتے ہیں کہ جو خود سے کمانا جان لیتے ہیں اور سونا کمانا بہت مشکل نہیں ہے کما کے دیکھئے جلدی آپ کے پاس دو طولہ سونا آئے گا تو پھر شکریہ کے ساتھ وہ آپ کا ہے اختر ابباز کو دیجئے اجازت اسلام موسیقا موسیقا